موسیقی 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 ہار کے بعد بھی ہم نے اپنے آپ کو جنگ پاور بنا کے دکھایا اپنا آئین بنا کے دکھایا جو کچھ بھی ایک معذب قسم کے ترقی آفتہ ملک کے لیے ہوتا ہے وہ کر کے دکھایا اتنی بڑی جنگ ہارنے کے بعد بھی ہم وہ قوم ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اتنا پیچھے جا رہے ہیں جو دنیا کے ملکوں نے ہم سے سیکھا ہماری پالیسیاں لی وہ بہت آگے بڑھ گئے دیکھ کے رشک آتا ہے کہ یہ کیا ہے اور ہم کیوں پیچھے ہیں یہی ریزن میں نے جا کے ڈوٹا ہے کہ جو آتا ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیشتا ہے ملک کے ریاست کے لیے کوئی نہیں سوچتا ہر شخص ہر بندہ ہر ادارہ ہر ادارے پہ رہنے والا صرف اپنی ذات پہ سوچتا ہے بہت کچھ سی بات دائرے میں سفر ہے ہمارا دائرے میں ہی سفر کر رہے ہیں لیکن جب آپ یہ لیونگ بیونڈ میلز بنا رہے تھے نیب تو آپ کے اپنے ہاتھوں میں چیرمن آپ نے کود لگائے اس کو تب نہیں ہی نہیں سوچتا یہ اس طرح سے استعمال ہو گئی یہ ہم نے نہیں بنایا جو بھی تھا مگر چیرمن نیب ہم نے بنایا دیکھیں کسی کے ماتھے پہ کہہ لکھا ہوا ہے وہ پتہ نہیں ہوتا ہم نے ذرا نائٹ دیکھی جو اس وقت چیزیں نظر آئیں ان کو دیکھا مگر ہمیں کوئی فکر نہیں یہ ہمیں فکر ملک کے لیے ہے اگر آپ کبھی اکیلے بیٹھیں گے میری اسٹری کو دیکھیں گے میری سیاست کو دیکھیں گے آپ کو پتہ پڑے گا کہ ہم نے ہر چیز کا تحفظ کرنے کی کوشش کی ہے بچانے کی کوشش کی ہے لوٹ مار کو بچانے کیلئے کوشش کی ہے حاصل میرا میرا تو کیس اتنا سامنے ہے اور دوسرے میرے دوستوں کا بھی کہ تیس سار سے آٹھ ہیلیکشن میں نے جیتی ہیں اگر مجھ میں ایک آنے کے بھی کئی خرابی ہوتی اور میں پلاٹ مافیا اور قبضہ مافیا ہوتا یا کرپٹ ہوتا تو سب سے پہلے گھر والوں کو پتہ پڑتا ہے اور میں ایسے بھی نہیں جیتا ہے کہ کہیں 37,000 ورڈ سے 35,000 ورڈ سے پڑے لیڈ سے اور ایسے بھی نہیں جیتا ہے میں ساتھ اگر چھے چار ایم پی اور دو ایمینے تو ان کو میں لے کے آجاتا ہوں ہنڈر پرسن چاہیے اتصاب تو ہونا چاہیے بلکل اتصاب ہونا چاہیے اتصاب اگر کسی نے جیسے سیاستدانوں پر کرپشن کے الزامات لگتے رہے ہیں اتصاب ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے مگر اتصاب نظر آئے کہ اتصاب ہو رہا ہے انتقام نظر نہ آئے کہ ان کو ہٹانا ہے ان سیاستدانوں کو ہٹانا ہے خراب کرنا ابھی ریسیمڈی آپ دیکھیں صدیقی افان صدیقی کا کیس ڈوب لنا چاہیے ہم سب کو شرم آنی چاہیے ابھی تک بہت کچھ ہونا چاہیے تھا اگر انصاف کو دیکھنا ہے ابھی ریسیمڈی اس حکومت نے اپنے وزیر کو دواؤں کی کرپشن میں ہٹا دیا کیا ہوا کچھ پتا پڑا ہے کسی کو اپنی حکومت نے اپنے وزیر کو ارزام ہٹا دیا اور پھر اس کو سیکٹری جنرل لگا دیا اپنی پارٹی کا اپنے پارٹی کا سیکٹری جنرل لگا دیا تو یہ کون سا انصاف ہے سر ارفان صدیقی صاحب کو تو اتوار کے دن بھی انصاف ملا یہ تو اچھی بات نہیں ہے نہیں دیکھیں پہلے عزت اتارو خوار کرو اس بوڑے آدمی کو ہتھکڑیاں پہناو کون سا اس نے کیا کیا تھا کرایا کا حتہکڑی پہنانے کا مقصد کیا تھا صرف کھنٹوں کے لیے بے عزت کرنا ہے بس یہ تھی اس کی صدا یہ تھی اس کو پنشمنٹ کھنٹوں کے لیے اس کو اتواری پہناو خوار کرو کہ تُو نواز شریف کے ساتھ راہ ہے کالم ان ہاتھوں سے لکھتا تھا دیکھ ہم تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں پیغام دیا گیا پیغام دیا ہے اور یہ اس سے ایک فرق نہیں پڑتا کرنا ہے کر لے ہمیں اللہ کی ذات تو یقین ہے ہم نے شاست کیے امانداری کے ساتھ کیے لیکن سیاست تو بنگلی میں اب داخل ہو گئی ہے اب تو سیاست ہائی نہیں تو پھر کیسے چلے گا یہ ملک جو سیاست دانوں پہ بنایا سیاسی اصولوں پہ بنا آپ مجھے بتائیں ملکشلہ ہے جب لوگوں کو روٹی محسن نہیں غریب آدمی بخا مر رہا ہے بینگ پوزیشن ختم ہو گئی ہے ان سارے چیزوں کو جا کے سٹاک باک دیکھ لے آپ الزام تو آپ پہ بھی آتا ہے نا سر کیا جو کہا وہ کیا ہم نے آپ کو بیندیر انکم سپورٹ پروگرام بنا کے دیا جو آج تک چلنا ہے لاکھ ہی ہے اب نام چینج کریں نام وہی ہوتا ہے جو پہلے دن آتا ہے وہ بنا کے دیا ہم نے میڈل کلاس طبقے کو اپر سائٹ پہ لے کے آئے آج بھی لوگ مانتے ہیں ہم کسان کو مزدور کو اپنا ایک وقام دے دیا جو اگر کوئی بحث کرنا چاہتا ہے باوجود اس کے ان لوگوں نے تو کچھ نہیں دیکھا ہے ہم نے تو آکے سواد کو دیکھا کہ وہ سواد میں آگئے جھنڈا اتر رہا ہے اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی نے کہا تھا کہ سواد سے جھنڈا اترنے نہیں دوں گی اور وہ ہوا اور ہم نے چڑھایا لوگ واپس گئے اس کے بعد دوہزار دس کے سیلاب آئے یہ دوہزار آٹھ لوگ کی اسٹوری ہے پھر دوہزار دس دوہزار گیارہ دوہزار بارہ میں لیکشن باوجود اس کے کہ ہم نے یہ چیزیں کر کے دکھائیں لوگ کو ریلیو دیا تنخواہیں ایک سو پچیز پرسن بڑھائیں پینشن ہنڈر پرسن بڑھائیں لیکن سب پرسیپشن نہیں بدل سکی پیپلس پارٹی کے لیے دیکھیں پرسیپشنز آر بگر دن ریالیٹیز حقیقتوں سے بڑی مسا یہ ہے کہ اس ملک میں پرسیپشن بنائے جاتے ہیں یہ بھی بدکشمتی ہے کون بناتے ہیں بنانے والے بناتے ہیں آپ کو ہی پتا ہے ہمیں ہی پتا ہے جیسے آج سب کو پتا ہے کہ امران کٹ پتلی ہے لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں یہ ہی کہہ سکتے ہیں لیجٹیمیسی ان کے پاس ہے اسے ووٹ کو ہم نے چیلنج کیا کیوں نہیں یہ چون پولنگ اپنا جو سیٹے ان کو اپن کرتے کیوں نہیں کرتے کہاں غائب ہو گئے کیوں نہیں کرتے کہ آؤ کیا کہتا تھا یہی کہتا تھا کہ مجھے جس کے لیے کہیں گے میں کر کے دکھوں گا میں اپن کروں گا تو انہوں نے چار سیٹوں کے لیے دھرنا دیا آپ چنون سیٹوں کے لیے دھرنا نہیں دے سکے انہوں نے ایک سال کے بعد دھرنا دیا پاکستان کے لوگ ہر ادارہ جو جو ادارہ ہے بیٹھ کے صرف سوچے کہ پیپلز پارٹی پاکستان کی ریاست کے لیے سیاست کرتی ہے جب یہ ہوا تو ہم نے کیا کیا ہم نے تو یہی کیا کہ خدا کے باستے بیک آرڈ نہ کرو انہوں کے پاس گئے مولگی کے پاس گئے کہ آؤ سداروں کے ثروت چینج لائیں گے لڑائیوں سے کچھ نہیں ہوگا ہم نے یہ پھر صرف پھر چینمن سینٹ کو کیوں بدل رہے ہیں ایک سال میں چینمن سینٹ کون بدلتا ہے دیکھیں اور ان کا کیا قصود ہے سکتان حصاب کا سکتی سیون ووٹ اور تھرٹی سیون ووٹ کا فرق تھا ریچلی پارٹی کے ساتھ جب علیز میں آپ جاتے ہیں جو کام نہ کرنا چاہے وہ بھی کرنا پڑتا ہے جو پارٹیاں اسمری میں نہیں آتی تھی ہماری وجہ سے آگے تو ان کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے اسی باگ کے ساتھ تو آپ نے سنجرانی صاحب کو چینمن بنوایا اور آوا بھٹوا رہے ہیں ان کو دیکھیں ہم نے اس وقت بھی کیا ہم نے کہا چلو آگے بڑھتے رہو چھوٹا سکتا ہے پیپلز پارٹی کہ ہمیشہ یہ شاصل یہ تو ایک ڈیموکراتک سسٹم ہے یہ آئینی طریقہ ہے کوئی غیر آئینی طریقہ یہ نہیں ہے اس کو کیوں ہٹا رہے ہیں جب اب وزیر ہوتے ہیں بیٹھ بیٹھ کہتے ہیں چلو جی تبلی کہا کیوں ہٹا ہے اس کو کیوں ہٹا ہے یہ تو رائیٹ بنتا ہے نا پولٹیکل پارٹیوں کا رائیٹ ہوتا ہے یہ دیموکراتک طریقہ یہ آئین میں اس کا طریقہ دکھایا گیا ہے کہ اگر یہ ہے تو یہ یہ طریقہ ہے اس پر گڑھ بڑھ نہ کرو وہ چلنے دو آئینی طریقے ایڈاپٹ کرو تو ہم نے آئینی طریقہ ایڈاپٹ کیا ہوا ہے وہ کچھ نہیں ہے تو اب آپ کا نمبر پورا ہے جیسے آج آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں بلاول صاحب کا زہرانہ تھا اس پر بھی کچھ باتیں تیہ ہوئی ہیں تو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو نمبر پورا ہے چیئرمن سینٹ کے استیفے کی افواہیں بھی پھیلی ہوئی ہیں نمبر تو پورا ہے نمبر پورا ہے ویسے آنڈربل طریقہ بہت بڑا سجرہ نہیں اچھا دوست ہے بہت پران تعلق ہے ہمارا میرا تو اس کے ساتھ اس کے لئے بیسٹ بھی یہی تھا جب وہاں اس نے کہا یہ لے لو بھئی میں جا رہا ہوں مجھے پیوز پارٹی کی سپورٹ تھی وہ میرے سپورٹ چلی گئی ہے اب میں جو ایک وٹ کم ہوتا ہے وہاں خود بھی خود بھی استیفہ دیتے چلوہ اپشن اس کیار کرنے کی کوشش کی تھی مگر ان کو پھر خان صاحب نے کہا کہ نہیں آپ رٹ جائیں گبرانہ نہیں خان صاحب خود بھی نہیں گبراتے ماشاءاللہ ان کو پرواہ نہیں ہے کیا کچھ ہو رہا ہے لوگ بکے مر رہے نہیں مر رہے وہ آج بھی اسی سٹائل پہ ہے کانٹینر پہ چڑھا ہوا ہے بدقسمت ہی ہے کہ ملک کا وزیر اعظم ساشتر نہیں کرتا غالم کو لوچ کرتا ہے ان کی روایتیں پہلے کبھی ایسی نہیں تھی جو اسیمیلیوں میں کالم کو لوچ ہوتے لیکن شاہ جی یہ ان کے لیے ایک پوزیٹیو چیز بھی تو ہے کہ انہوں نے کم از کم کم نمبر کے ساتھ بھی ایک ہاؤس کے اندر ان کی پوری تعداد نہیں اس کے باوجود وہ اگریسیب پولیٹکس کر رہے ہیں جو آپ لوگ نہیں کر سکے حکومتوں میں نمبر لے کے آنے کے باوجود نہیں کر سکے تو یہ کریٹ تو آپ خان ساب کو دیں اس طریقے سے کریٹ لینا چاہتا ہے تو آپ دے دیں گے اس کو نہیں مگر یہ کی ریالیٹی نہیں ہے یہ کہ ابھی کئی اپوزیشن کو ڈیفینسیب پہ رکھا ہوا ہے ہم ڈیفینسیب پہ نہیں ہیں آپ دیکھا ہوگا کہ بلاول صاحب کی بھی جب جیرمن کی یہ سٹیڈمنٹ آئی ہیں تو اس نے نظام کو لپنٹ لے کی کبھی بات نہیں کیا پارلیمنٹ کو لپنٹ لے کی بات نہیں کیا سارا جو کچھ ہے دباؤ ہے وہ حکومت کے اوپر ہے حکومت کے فیلیور کی وجہ سے آج ہم دنیا میں بدترین ایکانومی کو فیس کر رہے ہیں ہماری ہو رہی ہے یہ ریورس بول ایکانومی نہیں ہے ایک سو با سٹھ ترے سٹھ پہ ڈالر آکے کھڑا ہو گیا ہے جو لوگ کہتے تھے کہ دو روپیہ ڈالر کیوں بڑھا ہو گا لوگ کی تنخواہیں بڑھنے کے بجائے کم ہو گئی مزدور کی جو ان کو پندرہ ہزار ملیا تھا ڈالر کی وجہ سے وہ دس ہزار ہو گیا مہنگئے کی وجہ سے وہ پانچ ہزار ہو گیا روٹی آپ کی پندرہ روپے اور بیس روپے کی چلے کون آدمی ایک روٹی پانچ گھر کے لوگ صرف روٹی پکا کے کھائیں تو وہ گیس کا بل نہیں دے سکیں گے ہر غریب میں غریب تر آدمی کا جو دو سور پر بل آتا تھا آج بارہ سو آتا کم سے کم اس کا بل ہزار سے بارہ سو گیا لیکن جا جی جیسے آپ نے بلیک ڈے منایا لوگ آپ کے پاس آئے اچھے جلسے کیے اپوزیشن نے لیکن اس کے باوجود عوام آپ کو لگتے ہیں کہ سڑکوں پہ آنے کیلئے تیار ہیں دیکھیں عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری جنگ ہی عوام کیلئے اور مجھے خوف آتا ہے کہ اگر ہم سیاسی پارٹیوں نے آگے اور بڑھ کے ان کو حکومت کو مجبور نہیں کیا کہ جو ایکانومی آج ہے جو مہنکائی ہے جو آٹا مہنکہ ہے چاول مہنگے ہیں گیر مہنکہ جتنی چیزیں وہ ہنڈر پرسنٹ انکریز ہو گئی ہیں اگر ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا تو جو آپ سوال کر رہی ہیں یہ بہت خطرناک سوال ہے آپ تو کوئی اور بات کہ رہی ہیں کیا ہوگا وہ تو نہیں نکل لے وہ جس دن اکیلے نکل پڑے آپ نے تاجروں کی ہر سال دیکھی جس میں پوائنٹ زیو پرسنٹ بھی کسی پولٹیکل پارٹی کا انٹرفیئنس نہیں تھا یا دباؤ نہیں تھا کہ ان لوگوں نے خود کر کے دکھائی دیا ابھی پھر آ رہی ہے سولہ اور سترہ کو پھر دوبارہ سے ارامج کی آئیتا ہے تو یہ آج سے ایسا ہے جو چنگاری اٹھ رہی ہے یہ تباہی پہ لے جائے گی کہاں یہ کہاں دنیا کے لوگوں کو خوف ادا کر دیا اور ایسے میں اپوزیشن کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے وہ چاہتی ہے کہ عوام جو ہیں خود سڑکوں پہ نکل آئیں سر آپ حکومت نہیں گرانا چاہتے آپ کہتے ہیں ہم نہیں گرائیں گے حکومت آپ کہہ رہے ہم حکومت کی تو بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کو نہیں گرانا چاہتے مجان کو نہیں یعنی آپ کہتے ہیں وزیر آزم یا یہ پارٹی ہے یہ ہٹ جائے اس میں نہیں سارے اسی سفرے وہ فریش ایلیکشن کی بات کرتی ہے تو نیچرلی فریش ایلیکشن ہوگا اچھا جو آپ سمجھتے ہیں اس کے بعد وہ بھی فریش ایلیکشن ہوگا ہم کوئی او نظام تو نہیں چاہتے ہیں او نظام ملک میں چل بھی نہیں شکتا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ خان صاحب جاتے جاتے ہیں اگر وہ گرتے ہیں مصطافی ہوتے ہیں یا حکومت ختم کرتے ہیں تو وہ فریش ایلیکشن کا آناؤنسمنٹ کر گیا ہے وہ تو نہیں کرے گا پھر کیا ہوگا جب وہ چلا گیا آپ کا پارلیمنٹ اپنا رول ادا کرتی ہے تو پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن ایسے ہونے چاہیے جس میں کوئی کسی کی بدہ خلطنو اوام فیصلہ کر یہ پاکستان کے لیے صرف ایک چھوٹا تھا کورنر کھلا ہوا ہے جہاں سے کوئی چھوٹی سی امید نظر آتی ہے کہ ہم شاید ٹھیک راستے پر پھر پاکستان کے پر چلیں اب اس ملک میں اس کی ضرورت ہے کہ اس ملک کا نظام میں پاکستان کے عوام صحیح اپنا فیصلہ کریں لیکن شاہ جی ایسا کیسے ہوگا ادارے حکومت کے ساتھ ہیں یہ طاقتور ترین وزیر آزم میں سے ایک وزیر آزم ہے ویسے تو بھٹو صاحب بھی طاقتور ترین تھے اس کے بعد اب خان صاحب ہے جن کے پیچھے پوری بیک موجود ہے وہ کیوں اس حکومت سے تو پھر اس بیک سے یہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم عوام تو بچ جائے آج بھی یہ کہہ دے کہ ہم یہ ساری چیزیں انیورسبل لے کے جاتے ہیں جو ان لوگوں نے کون وزبور کرے گا سار یہاں تو ہمیشہ جب پھر دعا کرو کہ ہمارا وطن قائم رہے خدا کرے اللہ کرے یہ جو دوسرے ملک ہم پر نگرے گار کے بیٹھے ہماری نیبرزن تسنی چاروں کنٹو ملک ہے اس میں کوئی ہمارا دوست نہیں ہے کوئی ہمارا دوست نہیں ہے انٹرنل عوام بکھرے ہوئے پولٹیکل پارٹیا بکھرے ہوئے کیا اس ماحول میں حقیقت پر بات کرو اس ماحول میں کیا ہمارے پاکستان کے لوگ سانس لے فکریں گے ایک یہ مہنگای کی گھٹن ہو ایک شاسی پارٹیوں کا آپس میں یہ ہو اور اندر حکومت کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہو حکومت کے پاس صرف ایجنڈا ہے کہ گرفتار کرو بند کرو اس کو بھی نہیں چھوڑنا اس کو بھی نہیں چھوڑنا اور یہ پہلی دو رو جو ہے ختم ہو پھر ہم آکے سیاست کریں ایسا کوئی ملک چلا ہے کتنی حکومتیں آئی ہیں آج تک پاکستان میں اس کو بھی چھوڑ دو پچاسی سے لے کے آج تک کتنے وزیر آدم آئے زیاؤلک آیا اس نے کیا کہے کہاں چلا گیا جتنے وزیر گن کے دیکھ لیں آپ دس سے بارہ تیرہ وزیر آدم آئے ٹھیک ٹھیک کون سا وزیر آدم کون سی حکومت ہمیشہ قائم رہی ہے ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب خرشی شاہ صاحب سے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ اکتوبر میں کیا ہوگا کیونکہ مولانا اسلام آباد آنے کو تیار ہیں اگست میں اگر حکومت مصطافی نہیں ہوتی تو مولانا کہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد آئیں گے کنٹینر پر بیٹھیں گے تو اب پیپس پارٹی اور نون لیگ اس بارے میں کیا سوچتی ہے کیا کہتی ہے اس کے اوپر بات کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین ایک دور پھر آپ کو کشامدید کہتے ہیں چاہ جی ہم بات کر رہے تھے کہ اکتوبر میں مولانا نے اب ایک آناؤنسمنٹ کر دیا ہے کتنا آن بورڈ ہے اپوزیشن اس کے اوپر کہ اکتوبر کے اندر وہ یہاں آ جائیں گے اگست میں اگر مصطافی نہیں ہوتی حکومت آپ لوگ ہیں آن بورڈ اس پر دیکھیں اپنے دور فکر نہیں ہے کیونکہ امران نے کہا ہے کہ میں ان کو کنٹینر بھی دوں گا پانی بھی دوں گا کھانا بھی پہنچ رہا ہوں گا تو ہمیں اس چیز کی اپنے فکر نہیں ہے انشاءاللہ وہ سارا کچھ ہمیں مل جائے گا مگر مجھے کبھی کبھی فکر ہوتی ہے کہ ابھی مرہم کا جرسہ تھا وہ شاید سرگودہ میں یا کہاں پہ وہاں پانی چھوڑ دیا یہ پرانی تاریخیں ہوتی ہیں پرانے جلسے ہوتے تھے ایو خان کے خلاف تو پانی چھوڑا جاتا تھا پٹوس آپ کے زمانے میں ایسی باتیں ہوتی تھی کہتے تھے لوگ یہ ہوا دیاولک کے زمانے میں وہ تو پھر ابھی امید نہیں ہے کہ وہ میں کنٹینر دے گا وہ تو سب کو پتا پڑ گیا کہ یہ کتنا بہادر ہے کہ ایک خاتون کے جلسے سے گبرا گیا تو اکٹوبر میں مولانا صاحب کریں گے نیچرلی ساری پارٹیا اس کے ساتھ بیٹھ کر فیصلہ کریں گی تو وہ پہلے گی ابھی تک جو ملین مارچز ہوئے ہیں مولانا کے بڑے کامیاب تصور کیے جا رہے ہیں نو ڈاؤٹ ہم نے جو کراؤڈ دیکھا ہے اس کے اندر لیکن وہ جو نعرہ لگا رہے ہیں ظاہر ہے کہ ہم سب کی جان قربان ہو نام اسے رسالت پہ لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ اس نعرے کی بنیاد پہ اکٹھا کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی کا اس کے اوپر کیا سٹانس ہوگا دیکھیں بات سنیں یہ ساری چیزیں ہیں مل بیٹھ کے ابھی تو میں نہیں بتا سکتا ہم سب کی جانے قربان ہو آقا کے اوپر کوئی مسلمان نہیں مگر ہم ذرا اس میں الگ ہی سوچتے ہیں اور یہاں تک کہ کچھ ایسی کلپس آئی ہیں عمران خان کی جو سنے تو آدمی مسلمان تو گھورا جائے ہم اس پر آدمی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کون ہے اس کے پیچھے کون ہے نہیں ہونا چاہیے ایسا ہم پیپلز پارٹی اس بات کا بہت بڑا احتیاط کرتی ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ باتیں ہیں جو حقائق ہے اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ مذہب کو سیاست کا حصہ نہیں بنانا چاہیے مگر یہ خود حکومت والے ایسا کام کرتے ہیں مذہب کو آکے آر میں یہ باتیں کرتے رہتے ہیں جو ہمارے لیے بھی خطرناک ہے دوسروں کے لیے بھی خطرناک ہے اور تیسرے لوگ کے لیے ہمت افضا بات ہے تو اس لیے ہم بھار بھار اپنے ملک کے در جو عدارے ہیں جو عدالتیں ہیں یا دوسرے عدارے ہیں ان کو دیکھیں ایسے قسم کے واقعات ہوں تو پارلیمنٹ اتنا جو ہماری جوڈی شریع ہے اس کو آگے آنا چاہیے کہ بھئی ختم اس کو آگے نہیں بڑھو آنا پڑتا ہے ضرور نہیں کہ ہر بات میں سوہ موٹو ہوتا ہے بھر کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو خود ان وہ عدارے لیتے ہیں تو پھر سے کیسا ہوگا اکتوبر مطلب میں یہ جاننا چاہتی ہوں ایک پولیٹیکل سائنس کی سٹوڈنٹ کے طور پہ کہ اسلام آباد کے اندر پیپس پارٹی نون اور مولانا بلکہ باقی دیگر جو آپ کے ساتھ جماتے ہیں وہ بھی کھڑی ہیں اور وہ دھرنا دے رہے ہیں یا وہ اتجاج کر رہے ہیں تو آپ کو کیسا محول لگے گا کیا ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے دیکھیں مولانا کی پارٹی ہے گراس روٹیٹ پارٹی ہے بلکل ہے مذہبی سیاسی جماعت ہے مذہبی بھی ہے سیاسی بھی بلکل ہے انہیں سیاست کو لے کے آئے گا ہم تجھے بات کرے گا تو حکومت ان کو آنے کی اجازت دے گی کل سے جو پیغامات آ رہے ہیں اسے تو ایسے نہیں لگ رہا کہ وہ مولانا کو اجازت دیں گے اجازت تو کون دیتا ہے کسی کو اجازت تو دباؤ سے ملتی ہے طاقت سے ملتی ہے اجازت دو ہم جلسہ کرے کچھ دے گا حقیقت تو ہم نے دیکھی ہم نے اپنے پچاس سالہ سیاست میں اجازت مانگ کے کوئی سرد دوہزار چودہ کا دھرنا تو آپ کو یاد ہوگا نا وہ تو سیاسی جماعتیں تھی ہم لوگ تو ہم نے کہا اجازت دو ہم نے کہا تھا میں اجازت دا ہوسا میں نے کہا تھا کہ آنے دو بھائی کیا ہے کلنے دن بیٹھے گا دو مینے تین مینے چار مینے وہ ہی ہوا آپ کی مہرمانی تھی وہ دھنا تو چوتھے دن ختم ہو گیا تھا یہ تو میڈیا کی مہرمانی تھی کہ نیچے نہیں دکھاتے تھے اسی آدمی آپ صرف ان کو دکھاتے تھے وہ گنتے تھے اور تکتریز کرتے تھے آگے آپ سے زیادہ پون جاتا ہے یہ جو اپنا احتجاج سوڑا وہ تو میڈیا نے چلایا صرف میڈیا نے چلایا اور کس نے چلایا اور میڈیا کے پیشے کون تھا وہ میں نہیں کہوں گا آپ کو پتا ہے تو شاہ جی پھر تو تحریکیں اور جتنے بھی دھرنے اور احتجاج ہوتے ہیں جب تک طاقت نہ ہو تو وہ کامیاب نہیں ہوتے آپ کے پاس کہاں سے آئے گی وہ طاقت دیکھیں عیوی خان کے خلاف جتو طاقت آئی تھی لوگ دکھلے تھے زیادہ لکھ کے خلاف بھی تو لوگ نکالتے تھے بڑی طاقت سے نکالتے تھے اور اسی طاقت کے وسیلے سے پریشر سے زیادہ لکھ کو پچاسی کا کرنا پڑا الیکشن پچاسی میں الیکشن سوئے اس طاقت کے ذریعے پرد مشرف کو الیکشن میں جانا پڑا تو آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ صرف عوام کی طاقت اور طاقت پاسر چشمہ عام جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوں گے تو انقلاب آ جائے جتنے دنیا کے مسلمان میری بات سن رہے ہیں مجھے فکر صرف اپنے پاکستان بلکل ہے ہم سب کو فکر ہے اتنا ہم پیچھے جا رہے ہیں جو آگے کا راستہ ہمارا بند ہوتا جا رہا ہے اس ملک کی محشت جس طریقے سے کرش ہوئی ہے کوئی مائیک ہم ساری پارٹیاں سر جوڑ کی بیڑی ہیں کہ آؤ بھائی چھوڑو ساری دشمنیاں آؤ بیٹھو کیا ہم نہیں کر سکیں اس طرف ہم جا رہے ہیں کوئی انسائٹنٹی ہے پتہ نہیں کیوں نہیں سوچتے ہوں یہ میں سوچتا ہوں آپ سوچتے ہیں سارے سوچتے ہیں ہم کیوں نہیں سوچتے ہیں کیوں ہم ان کے آگے لگر لگر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے دشمنیاں نکل جائیں گی ہم ایک دوسرے کے دشمن اس ملک کے لوگوں نے غریبوں نے کیا قصور کیا ہے اس ملک کے غریب بچوں نے کیا قصور کیا ہے کہاں ہے روزگاہ کدھر ہے ایک کرول نکلیاں کدھر پچاس لاکھ گھر بناؤں گا آپ نے بھی یہ سوچا ہوگا میں سمجھتا ہوں ہر طبقے نہیں سوچا ہوگا کہ پچاس ہزار گھر غریبوں کے لیے ہوگا جو بے نظر انکم سپورٹ پروگرام کے زمرے میں آتے ہیں مگر یہ نہیں ہے کہ پچاس ہزار لوگوں کو جس کے پاس پچیس لاکھ ہوں پانچ لاکھ یہ دیں گے پانچ لاکھ یہ دیں گے اور پچیس لاکھ گورمنٹ اب تو وہ چالیس لاکھ ہو گیا تو وہ تو غریب آدمی نہیں لے گا وہ تو بزنس میں لیں گے لوگوں کی جیسے گاریوں کو ٹیکٹر کے قراندہ سے نکلتی ہے یہ گاریوں کے شوروم والے دو دو سو شناسی کار لیتے ہیں وہ جا کے ڈالتے ہیں پھر قران کرتا ہے وہ اپنے نام پہ ٹکٹر اٹھا کے دو لاکھ روپے بھیج دیتے ہیں تو ہم سب نے تو سمجھاتا ان کا ہوگا یہ تو وہ لوگ جس آدمی کے پاس پانچ لاکھ ہوگا وہ غریب ہوگا غریب تو وہ جس کو چھت نہیں ہے بلکل غریب تو وہ ہے جس کو پنکھا نہیں ہے غریب تو وہ ہے جس کو دو وقت کی روٹی نہیں ملتی تو شاہ جی یہ معاشی بہران تو ہے ہم ایک بندگلی میں ہیں آئی ایم ایف نے جو شرائط لگا دی ہیں ٹیکس ہم دیتے نہیں ہیں حکومت چاہتی ہے لوگ ٹیکس نہیں یہ تو دیکھیں نا پورے معاشرے کا مسئلہ ہے اب پھر تاجر جو ہے وہ ہرطال کرنے کے لیے تیار ہے دیکھیں یہاں تر ٹیکس کی بات ہے پاکستان چلا تھا ٹیکس بھی آس سے آس سے آ رہے تھے ملنے تھے نا معاشرہ چلا نا ستر سار سے چلا ہے کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی خوشحالی کبھی ڈیولیمنٹ کبھی موٹرو ویز ہمارے عام میٹرو بسز اپنے آرنج ٹرینز یہ مطلب ہے کیا کیا کبھی چلا ہنس کی چارت اس کو اٹھا کے پیشاول لے گئے ایک سو ارب سے بھی کراس کر گئے ابھی وہ نہیں چلی ہے اس کے سن کی چیزیں ہو رہی تھیں نا اب کہاں ہے آپ نے سارے ملک کو بے حکوف بنایا ملک کا چیف جیسٹس اتنے بڑے عوضے پر بیٹھایا اپنی صرف ذات کے لیے اس ملک میں ہر شخص نے اپنی ذات کے لیے ایک دائرہ بنایا ہوا ہے وہ نکلا کہ میں ڈیم کا حاوی ہوں میں ڈیم بناوں گا ڈیم بناوں گا ایک دس ارب یا دس ارب یا گیرہ ارب ملے اور آپ اڈوٹا اس پر کتنا گیا کہاں گیا پیسہ وہ کس کے پاس ہے پیسہ یہ ڈیم پر کام ہمارے زمانے میں نہیں ہوا ایک سو ارب ہو چکا ہے جو زمینے لی گئی ہیں کچھ کیا گیا ہے ہر شخص آتا ہے اپنی بات کرتا ہے میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ ڈیم کے ساتھ سنسیر ہو تو رکھ لو پندرہ پرسن ڈیم ٹوٹل پی ایس ٹی بی کا رکھ تو دو دو سو ارب رکھ لو تو ہمیں بات سمجھ میں بھی آئے گی آج وہ ڈیم جو پندرہ سو ارب کا تھا آج کم سے کم ہو دو ہزار ارب کا ہو گیا اس کرائیسز کے وجہ سے درست بات ہے ناظرین ہم بات کر رہے ہیں خوشی شاہ صاحب سے ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ اور کون کون گرفتار ہو سکتا ہے اور یہ گرفتاریاں یہ اعتصاب کیا صورت اختیار کر سکتا ہے اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی بہران سیاسی بہران ایکول ٹو حکومتی بہران بریک کے بعد بریکن بیک ناظرین ایک تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمیں ساتھ موجود ہیں خوشی شاہ صاحب ان سے ہم بات کر رہے ہیں شاہ جی آپ جو باتیں کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ ایک سینئر سیاستدان کے طور پر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہوگا پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو اپوزیشن ابھی بھی ہوا میں ہاتھ چلا رہی ہے اس کے پاس کوئی خاص ایجنڈا نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ فریش الیکشن ہو جائیں گے کوئی کہتا ہے ٹوینٹی ٹوینٹی میں ہوں گے کوئی کہتا ہے سینئر کے الیکشن کے بعد ہوں گے کوئی کہتا ہے پہلے ہوں گے اپوزیشن کا ایجنڈا ہے کیا دراصل دیکھیں ہمارا ایجنڈا سمپل ہے ہمارا ایجنڈا اتنا ایک تو ہمارا ایجنڈا ہے کہ جو بیلڈیٹ لے کے حکومت آئی ہے اس کو یہ میڈیٹ نہیں ہے ہم نے ان کو میڈیٹ دیا کہ پاکستان چلاو ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمارا پورا جو محور تھا جو سوچ تھی وہ آپ نے پہلے دن ہماری تقریب میں سن لیا کہ ہم ملک کے چلنا چاہتے ہیں ہم یہ حکومت چلنا چاہتے ہیں ہم میشت کرنا چاہتے ہیں اس ملک کو چلاو اور گورنمنٹ نے بلکل اس کا جو ٹائم دیا بلکل جو ٹائم دیا کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا میں ماروں گا میں قدل کروں گا یہ ہو جائے گا جیل بڑھ دوں گا یہ جواب آیا وہ تو کہتے ہیں بھی ساکی معیشت پہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں خان صاحب کہتے ہیں میں اسمبلی میں آتا ہوں تو شور مچ آتے ہیں اس لئے وہ آتے ہی نہیں ہیں اسمبلی میں آئے ابھی دیسنڈی ابھی اس بجیٹ میں نہیں اس بجیٹ میں تو وہ آئی نہیں آئے تو جب ہم چلے گئے تو اس کے بعد آئے اس سے پہلے آئے تقریر کی کسی نے اس کو ہٹ نہیں کیا اور وہ چیز آج بھی سپیکر گواہ ہے اگر سپیکر نہ کر جائے تو میں چھوڑ جاؤں گا اپنی پارلیمنٹ ہم نے کہا کہ آج آ رہا ہے آپ اپنے پرائمسٹر کو کہہ دیں کہ آج بات کر لیں کوئی اس کو انٹرپٹ نہیں کرے گا وہ آیا اپنی بات کی کسی نے اس کو انٹرپٹ نہیں کیا اور پھر میں نے جا کے سپیکر کو اس نے کہا میں آپ کا شکر ہدا ہم نے کہا ہم شروعات کرتے ہیں دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ جو بلاور صاحب کے اوپر ہٹنگ ہونے شروع ہو گئی اور چیخنا شروع ہو گیا اس کو بولنے نہیں دیا پھر کہا ہم بعد میں آدان کے بعد بولنے دیتے ہیں پھر ہم گئے کہ بھائی بول بولنے نہیں دیا آپ پھر ہمیں کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں کہے یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں ریسینٹ ریکارڈ ہے یہ دو ڈائی میں نے ہوئے ہیں بیفور بجیٹ تو آپ وہ خود نہیں چاہتے کہ میں یہاں آؤں شور ہو اور اس کے بعد چلا جاؤں پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے اس کے ذریعے سے رستہ نکلتا ہے پارلیمنٹ تو نون فنکشنل ہے آپ کو لگتا ہے فنکشنل ہے پارلیمنٹ کسے کہا ہے آپ کو فنکشنل پارلیمنٹ وہ پارلیمنٹ کو اس طرح سے دی گریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کا یہ اعتماد یہ تو ابھی تک پری بلس پارٹی ہے یا پولٹیکل پارٹی ہے جو سیاسی پارٹی ہے جو پارلیمنٹ میں رہی ہیں ان کے پاس آدھے میمبر ہیں وہ پریشان ہیں ان کے پاس ایسی پارلیمنٹ نہیں دیکھی ٹھیک ہے ہم ابھی یہاں پارٹی میں نہیں آئے ہیں کر یہ کیا ہو رہا ہے وہ جان بوجھ کے پارلیمنٹ کو ڈی گریٹ کر رہے ہیں ہم جان بوجھ کے اس کو سیف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کونسی پارلیمنٹ ہے کہ ایک دن منڈے کو سیشن کرو ایک سو بیس دن میں سے اٹھاسی دن پارلیمنٹ چلی ہے سر بارہ بل جو ہے وہ تیرہ اجلاسوں میں آپ کے آپ کے ایک سال کنگا منظور ہوئے ہیں ایک سال پچاس پڑے ہوئے ہیں تیر چار تو وہ فنانس کے ہیں جی پچاس آلڈی کمیٹیوں کی آگے جا ہی نہیں رہے جی چپن چپن پڑے ہوئے ہیں اور یہ چلاتے نہیں اب ہم نے لوکا کل منڈے کا کل بھی نہیں ہوا آج پھر کل ہوگا پھر جمعہ کا چلتا نہیں ہے وہ دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹہ بھی نہیں چلے گا آدان ہے گی سوالاتوں کے پاس ختم پھر منڈے کو ہوگا پھر منڈے کو جی پھر چھٹی ہوگا اب یہ جان بوچ کے پالابین کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ ظلم کیا جا رہا ہے اس ملک کے ساتھ اپوزشن کے ساتھ نہیں اس ملک کے عوام کے ساتھ ذروف کارلی بھٹوٹ میں بے وقوف نہیں تھا کہ جمہوریت کے لیے لڑا تو پھر حضرت پارلیمانی نظام کو آپ کیسے بچائیں گے مجھے یہ ہمیں لڑائی کرنی ہے جب پارلیمنٹری نظام نہیں تھا آسما تب بھی ہم لڑے تھے نا لانے کے لیے اب تو ایسی واردات ہوئی ہے کہ پارلیمنٹری نظام میں بیٹھ کے پارلیمنٹری نظام کو ختم کیا جا رہا ہے پہلے تو نہیں تھا تو ہم لڑتے تھے نا اب ہماری لڑائی وہ ٹیکنکل بنیانوں پہ ہو سکتی ہے داریگنگ کے پارلیمنٹری نظام باوقت ہے تو صحیح نا چلا ہے یہی پارلیمنٹ ہے چلا ہو تو آپ کو لگتا ہے نون لیگ اور پیپس پارٹی ایک پیچ پہ بلاول اور مریم یا بلاول اور شباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک کٹھے کوئی مومنٹ چلا سکتے ہیں پارلیمانی نظام میں بلکل چلا بھی رہے کتنے جلدی چلا بھی رہے چل بھی چلاتے رہیں گے ہم خون خرابہ کرنا نہ چاہتے کنٹینر پر ایک اٹھے گھڑے ہو گئے کنٹینر ہو یا کوئی سٹیج ہو کنٹینر تو ہمیں بنا کے مل گیا ہے آسان سٹیج منہ تو پہلے تو لکڑیوں کی سٹیج بنتی تھی اور گرتی تھی یہ تو ایک اچھی روایت پڑ گئی کہ کنٹینر کی سیاست آگئی اور یہ سیاست کوئی اچھی سیاست نہیں ہے اور اگر مزید گرفتاریاں ہو گئی مریم دوبارہ گرفتار ہو گئی دیکھیں یہ ہر طرف کیسز تو چل رہے ہیں سیاسی ایک فائٹ ہے یہ چلتی رہیں گے پاکستان بنا اتنی گرفتاریاں نہیں ہوئی تھی جو آج ہو رہا ہے گورے کو یہ بھی خیال تھا تو مسلمان یا ہندو کچھ مانگ رہے ہیں صحیح مانگ رہے ہیں ان کا رائٹ ہے ہمارے بس کی بات میں نہیں ہے گورہ بھی پیچھے ہٹ گیا کہ لو بھائی سبھا لوں جب تک ہم سب یہ سوچیں گے لو بھائی سبھا لوں عوام تم جانو تمہارا کام جانے تمہیں فیسٹا کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے فیسٹا آپ کا ہوگا عوام کو جب کہیں گے لیکن جو جس طرح سے میڈیا کے اوپر پابندیاں ہیں جس طرح سے اس وقت ایک آنانانسٹ قسم کی پابندیاں جو نظر نہیں آتی ہیں سیاسی جماعتوں کے اوپر فریڈم آف سپیچ ہے اس کے اوپر اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اپنا جو سوچ رہے ہیں وہ ہو پائے گا اب آپ نے مجھ سے اتنا سوالات کیا ہے کسا ہے ایسا کب ہے پابندی میڈیا پہ کوئی پابندی آپ کو روزہ گیا رہے ہیں کیسا ہے آپ نے مجھے کہا نا زداری صاحب کا انٹریو رو گیا آپ نے ابھی ابھی کہا کہ کہاں ہے پالیمنٹرین پہ پابندی پالیمنٹرین چل لئی ہے سب چل لئے تو ساری میڈیا چل لئی ہے آپ مجھ سے انٹریو پوچھ رہی ہے یہ تو چل لائے نا وہ کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں پابندی کہاں پابندی ہے وہ زداری منٹرین کا ایک وزیر بڑا بول بول لات کدھر ہے دکھاؤ تو پورا میں آپ سے بھی یہ پوچھتا ہوں کدھر ہے کہاں پابندی مجھے آزاد ہے سب چیزیں آزاد ہیں مگر آزاد نہیں ہیں سب آزاد ہیں کیسے چلے گا سب آزاد ہیں زنجیروں سے آزاد نہیں ہیں زنجیروں میں ہیں آزاد تو لاز سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا نظر آتا ہے فریش الیکشن اگر ہوں گے تو کب تک ہوں آسما اس ملک میں پیشن کو یہ نہیں چلتی اس ملک میں یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہمیں سب کو ملکے اس پاکستان کے سوچ سب سب کا مطلب سب چاہاں عدالت ہو یا ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہو چاروں ستون کیونکہ انفرمیشن ہو میڈیا ہو سب کو یہ سوچ نہ پڑے گا ریال وے میں یہ چند دن کی زندگی ہے چند مزے ہیں تھوڑے سے مگر اس مزوں کے پیش کہاں گیا زیاو لک اس کی ریاستی دہشتگردی کہاں گئی وہ جس کھاہی میں آپ لوگ کو ہم کو ڈال کے گیا آج بھی وہ جہادیوں سے جاننے چھوڑتی آج بھی ہمیں ان لوگوں سے جاننے چھوڑتی جن کی بنیاد ہم نے رکھی جس کی زیاو لک نے رکھی اور خود چلا گیا آج پاکستان اس کی بنائی ہوئی جو جلائی ہوئی آگ ہے اس میں چلنا ہے کہاں گئے یہ لوگ اس لیے سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم سب کو قبر دیں آنا چاہیے آج کدھر ہے قبر اس کی کس کو پتا ہے کس کو پتا نہیں تو جو بھی ہے اس کو یہ احساس کرنا چاہیے اللہ نے چند دن ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اس کو قوم بلک ملت کے لیے اچھا کرنا چاہیے کہ آپ کی قبر کو دیکھ کے لوگ کہے کہ یہ اس شخص کی قبر ہے جسے پاکستان کے لیے بہت مشکریہ بہت شکریہ سر بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ خوشیشہ صاحب نے یہ کہا یہ ملک ہے تو ہم ہیں یہ ملک ہے تو ادارے ہیں یہ ملک ہے تو ریاست ہے یہ سب کچھ جو ہے اس وطن کے لیے ہے تو وطن کے لیے سوچنا ہوگا سب کو کہ ہم کسی ایسے رستے پہ تو نہیں ہیں جہاں پہ ہم بند گلی میں آکے کھڑے ہو جائیں اور پدا نہ خاصتہ نقصان ہو گفتگو آپ نے سنی فیصلہ آپ کا موسیقی